ہوروں کو لے کر کے بہت بال مچا ہوا ہے اور اس پہ بہت سارا اتراز ہو رہا ہے باقاعدہ اس پہ فلم بھی بنی ہوئی ہے اور جب اس پہ بات آ رہی ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں آپ کے مذہبی تصور پہ اتراز نہیں ہے آپ کے مذہب میں ہوروں کا کنسپٹ ہے جنت کا کنسپٹ ہے جنت کے تصور میں ہوروں کا تصور موجود ہے اس پر ہمیں اتراز نہیں ہے جب جواب دیا جاتا ہے تب یہ بات کہی جاتی ہے تو پھر کیا اتراز ہے تو کہا جاتا ہے اتراز یہ ہے کہ ہوروں کا نام لے کر کے لوگوں کو آتنکوادھی بنایا جا رہا ہے ہوروں کی لالش دے کر کے جنت میں ہوریں ملیں گی وہ بہتر ہوریں ملیں گی تو تم بمبن کے کہیں فٹ جاؤ کسی کو قتل کر دو کسی کو مان ڈالو کسی کو ستاؤ پریشان کرو دہشت فیلہ دو لوگوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے ہوروں کا نام لے کر کے اور لوگوں کو اس طرح سے آتنکواد کے لیے دہشت گردی کے لیے ٹیرائزن کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور نام استعمال کے جاتا ہے ہوروں کا اس لیے ہوروں کے تصور پر ہمارا اتراز ہے یہ جواب دیا جاتا ہے جب ہماری طرف سے سوال ہوتا ہے کہ یہ ایک مذہبی کونسپٹ ہے اور دیگر مذہب میں بھی یہ تصور موجود ہے پھر آپ دیگر مذہب پر بات کرنے کی جگہ پہ اسلام پر کیوں بات کر رہے ہیں اور اس طرح سے حرکتیں کیوں کر رہے ہیں جو آج کل جاری ہیں تو اس اتراز کا بہت زیدہ اور آسان سا جواب ہے کہ کسی صحیح چیز کا کسی صحیح بات کا کسی صحیح عمل کا اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو استعمال کرنا غلط ہے یا وہ صحیح بات صحیح چیز اور صحیح عمل غلط ہے غلط کیا ہے کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو وہ استعمال کرنا غلط ہے یا وہ چیز غلط ہے جو صحیح ہے فی الواقع حقیقت میں وہ بات غلط ہے جو حقیقت میں صحیح ہے دونوں میں سے کیا غلط ہے ایک اقلمند اور سیدھے سادھے آدمی کا سچے آدمی کا جواب یہی ہوگا کہ جو چیز اپنی جگہ پہ صحیح ہے وہ صحیح ہے جو بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے وہ صحیح ہے لیکن جو استعمال اس کا غلط طریقے سے کرتا ہے وہ غلط ہے اس پر قدگن لگنا چاہیے اس پر روک لگنا چاہیے مثال کے طور پہ چاکو ہے چھوری ہے چاکو اور چھوری سے ہم فل کاٹتے ہیں سبزیاں کاٹتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے لیکن اگر اس چاکو اور چھوری سے کوئی شخص لوگوں کا گلہ ریتے کوئی شخص کسی کے پیٹ میں بھونک دے لے جا کر کے تو زہر سی بات ہے یہ چاکو اور چھوری کا غلط استعمال ہے تو یہ استعمال غلط ہے اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی نے چاکو اور چھوری سے کسی کا گلہ ریت دیا ہے تو ساری دنیا سے سارے ہر ایک ایک گھر سے چاکو اور چھوری گائب کر دیا جائے اب کوئی سبزی کاتے گا نہیں وہ ایسے کھڑے کھڑے پکا کر کے کھائے گا لوہا انسان کی ایک ضرورت ہے اور ساری تعمیرات میں لوہے کا استعمال ہو رہا ہے کوئی لوہے سے کسی کو کچل کے مار ڈالے تو اب کیا لوہے کے سارے کارخانے بند کر دیے جائیں گے لوہے کے بارے میں جو بھی معلومات دے گا اس کی اہمیت پر بات کرے گا اس کی فضیلت اور اس کے فائدے پر بات کرے گا وہ دہشتگرد ہو جائے گا دہشتگردی سکھانے والا ہو جائے گا کیا ایسا کر سکتے آپ لکڑی ہے مضبوط چیز ہے اس سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں لیکن اگر اس لکڑی سے کوئی لاتھی تیار کرتا ہے اور پھر اس لاتھی سے کسی بے گناہ کو مار ڈالتا ہے تو کیا آپ ساری دنیا میں جو ہے لکڑی پر پابندی لگا دیں گے اور لکڑی پر جو بات کرے گا لکڑی پر جو لکھے گا اور لکڑی کے بارے میں جو معلومات دے گا آپ کہیں گے کہ صاحب یہ لوگوں کو دہشتگردی سکھا رہا ہے تو کیا یہ کوئی معقول بات ہے اس طرح سے کہنا کہ بھائی ہاں اس کا استعمال ایسا کیا جا رہا اس لئے ہم بہتر ہوروں پر جو ہے بیٹھ کر کے فلم بنا رہے ہیں اور سب سے اہم بات جو ہے سب سے اہم بات کہ جو بھی آتنکواد پایا جا رہا ہے جہاں بھی لوگوں کو آتنکوادی بنایا جا رہا ہے جن بھی چیزوں کی لالش دی جا رہی ہے ان کو رغبت دلائی جا رہی ہے ان چیزوں میں سب سے بڑی چیز پیسہ ہے سب سے بڑی چیز پیسہ ہے پیسے کا استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو آتنکوادی بنانے میں لوگوں کو جو ہے دہشتگردی سکھانے کے لیے پیسے کی بھرپور لالش دی جاتی ہے لیکن کیا پیسہ فیک دیں گے آپ اتنے اگر وفادار ہیں قوم کے ملک کے وطن کے تو یہ پیسہ جس کے ذریعہ لوگوں کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے یہ پیسہ آپ فیک دیجئے اور اس سے بالکل الگ ہو جائیے آپ نہیں الگ ہوں گے کہیں گے نہیں پیسہ ٹھیک چیز ہے اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے تو اگر کوئی اس پیسے کا غلط استعمال کر رہا ہے تو ہم پیسے پہ بات کرنا کیسے چھوڑیں گے پیسہ تو ہماری زندگی کی ضرورت ہے تو جب زندگی کی ضرورت ہے ٹھیک چیز ہے استعمال غلط ہو رہا ہے تو پیسے کے خلاف اگر ہم تحریک نہیں چلا رہے ہیں تو پھر یہ بہتر ہوروں کا کنسپ لے کر کے اگر کہیں کوئی وہ سچ اور غلط کی بات ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے واقعی لالج دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی ہے ایسا کوئی پروف ہے کہ نہیں ہے یہ چھوڑ دیتے ہیں مان لیتے ہیں کہ اس چیز کے حوالے سے بھی لوگوں کو دہشتگرد بنایا گیا ہو یا بنایا جاتا ہو تو ایک غلط استعمال ہے ایک صحیح چیز کا اور غلط استعمال کی وہ جیسے ایک صحیح چیز کو برا بنا کر کے آپ کیسے پیش کر سکتے ہیں یہ بہتر ہوروں کا جو مسئلہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ نمبر کا مسئلہ کچھ نہیں ہے بھئی نمبر ہے بہتر ہوروں کا ذکر ہے اور بہتر ہوروں کا ذکر شہید کے لیے ہے آپ کو اس پہ بھی اتراز ہے ہم یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ساری دنیا اپنے فوجیوں کو پیکش دیتی ہے ساری دنیا اپنے فوجیوں کو سہولت دیتی ہے اسلام نے بھی اپنے فوجیوں کو پیکش دیا ہے دنیا کا بھی پیکش دیا ہے اور روحانی پیکش بھی دیا ہے دنیا کا پیکش بھی دیا ہے اور آخرت کا پیکش بھی دیا ہے دنیا میں جو سہولتیں ہیں چھوٹی موٹی ہو سکتی ہیں اس سے بڑی سہولت اسلام میں اس سے بڑی رغبت اور دلچسپی کی چیز آخرت میں ہے اور وہی اصل ہے اسلام نے پیکج دیا ہے اپنے ماننے والوں کو آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں بھی فوجیوں کو یہ پیکج دیا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ اگر ہم فوجیوں کو پیکج دے رہے ہیں اور اس پیکج یا جو بھی دلچسپی کی چیزیں سہولت کی چیزیں آرام کی چیزیں فائدے کی چیزیں ہم فوجیوں کیلئے رکھتے ہیں اگر وہی اس ساری چیزیں کوئی آتنکوادیوں کے لئے رکھ دے اور وہ چیزیں رکھنے کے بعد میں ان کو آتنکواد کے لئے آمادہ کرے تو کیا ہم فوجیوں کو پیکش دینا بند کر دیں گے فوجیوں کو اچھی سہولت دینا بند کر دیں گے ان کو اچھا کپڑا اچھا کھانا اچھی تنخواہ اور ان کے مرنے کے بعد میں جو کچھ ہم جو ہے رکھے ہوئے ہیں قوانین اور زوابط کیا وہ سب ختم کر دیں گے صرف اس لئے کہ اس سسٹم کو لے کر کے لوگ آتنکوادیوں کو راغب کر رہے ہیں مائل کر رہے ہیں آتنکواد کے لئے کچھ آتنکوادی سنگٹھنوں نے ریٹائرڈ فوجیوں کا استعمال کیا اور ان کے ذریعہ آتنکوادیوں کو گن چلانا اور حملہ کرنا اور بچنا سکھایا ایسا اگر کیا جاتا ہے کہیں پہ ریٹائرڈ فوجیوں کا استعمال کر کے تو کیا آپ کہیں گے کہ اپنے اپنے ملکوں سے ہم فوجی نجام ختم کر دیں اور یہ فوجی نجام بہت خطرناک ہے اور جتنے ٹریننگ سینٹر ہیں یہ سب بہت خطرناک ہیں یہ سارا سسٹم ختم کر دیا جانا چاہیے اور اس لئے ختم کر دیا جانا چاہیے کہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو بہترہور اگر شہید کے لئے ہے تو کون سے شہید کے لئے بھئی کون سے شہید کے لئے ہے اسی شہید کے لئے جو حق کے لئے شہید ہو جو حق کے لئے نہیں مرا وہ شہید ہوا ہی نہیں جس طریقے سے ایک فوجی اگر اپنے وطن کے لئے جام دیتا ہے تو وہ فوجی ہے آپ اس کو شہید کہتے ہیں لیکن ایک آدمی اگر کسی کو مارنے گیا ہے ناہب اور اس میں مر گیا ہے تو ہم اس کو مرا ہوا کہتے ہیں اس کو ہلاک اور برباد کہتے ہیں اس کو شہید نہیں کہتے ہیں اب اگر یہ شہید کا لفظ کوئی آتنکوادی اپنے آتنکوادی بھائیوں کے لئے استعمال کرے تو آپ اس پہ بھی کیا اعتراض کر سکتے ہیں تو استعمال کرتا ہے تو اس کے غلط استعمال کی وجہ سے صحیح چیز کے خلاف پراپیگنڈا کرنا نفرت کی مہین چلانا انتہائی غلط ہے اور انتہائی پورا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے آمین ایسے ہی فائدے مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن